بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں یہ فواد چودیس آپ کا ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں فواد چودیس آپ شریف خاندان میں جو اختلافات کی باتیں ہم اکثر سنتے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں اور ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں نون لیک کے اندر ایک تقسیم ہے وہ تقسیم واضح ہو گئی ہے فواد چودیس آپ نے کیا کہا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر یہ موجود تھے جیو نیوز پر شہزیب خانزادہ کے شو میں اور شہزیب خانزادہ کے شو میں بات کرتے ہوئے محمد زبیر نے جو باتیں کی وہ باتیں مریم نواز شریف کی ترجمانی تھی وہ باتیں میاں نواز شریف کی ترجمانی تھی وہ باتیں محمد زبیر کی زبانی ان کے اپنے خیالات تھے جو ان کے ذمہ داری دی گئی ہے میاں نواز شریف کے ترجمان کی اور مریم نواز شریف کے ترجمان کی وہ باتیں ذمہ داری کے مطابق تھی مگر وہ باتیں پارٹی کے سینئر نائب صدر پارٹی کے سابق وزیر آزم اور سینئر رہنما شاہد خاقہ نباسی کے بارے میں سخت اختلافات پر مبنی باتیں تھیں اور جو باتیں شاہد خاقہ نباسی نے کی وہ باتیں مریم نواز شریف سے اختلاف پر مبنی باتیں تھیں اب ہوا کیا محمد زبیر صاحب نے یہ کہا شہزیب خانزادہ کے شو میں بیٹھ کر کہ مریم نواز شریف اگر ہوں گی تو مریم نواز شریف ہی الیکشن جتوائیں گی ان کے بغیر پارٹی الیکشن سویپ نہیں کر سکتی مریم نواز شریف باہر ہیں مریم نواز شریف واپس آنے پر آمادہ نہیں ہے مریم نواز شریف کے جو ویزا میں توصیح کو رد کیا گیا تھا وہ اس میں اپیل میں چلے گئے ہیں مریم نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرتی ہیں شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمیں یہ لیڈرشپ کا جھگڑا نظر آتا ہے اکثر ہی جو شریف خاندان کہتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہوتی ہے یعنی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کے درمیان اختلاف نہیں ہے یہ بات تو درست ہے مگر اختلاف ہے مریم نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان اختلاف ہے شہباز شریف کا اس بات پر اختلاف ہے کہ وڈے پائن لیڈر ہیں مگر وڈے پائن کی بھی مریم نواز شریف صاحبہ لیڈر ہیں اس بات پر اختلاف ہے شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بات حمزہ شہباز بھی کھل کر کہہ چکے ہیں کہ طریقہ کار مختلف ہوتا ہے اختلاف رائے ہوتا ہے اور حمزہ شہباز کا شہباز شریف کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے مریم نواز شریف کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے سکول آف تھوٹ مریم نواز شریف کا الگ ہے اور سکول آف تھوٹ میاں شہباز شریف اور ان کے صاحب زادے حمزہ شہباز شریف کا الگ ہے اب محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن جتوا سکتی وہ کراؤڈ پولر ہیں وہ لوگوں کو نکال سکتی ہیں وہ لوگوں کا اپیل کرتی ہیں ان میں بڑی سٹرنٹ ہے اور ان کی اسی سٹرنٹ کے ساتھ پارٹی الیکشن دوہزار تئیس کا جیت سکتی ہے اور پھر شاید کھاکا نباسی کے بیان پر جب بات ہوئی تو انہوں نے شاید کھاکا نباسی کے بیان کے حوالے سے کہا کہ ممکن ہے شاید کھاکا نباسی کے پاس ایسی معلومات ہوں ایسی وجوہات ہوں اپنی بات کرنے کی کہ ان کی بنیاد پر وہ زیادہ بہتر بات کر سکیں اپنی رائے کے مطابق مگر انہیں اپنے خیالات کی وضاحت کرنی چاہیے انہیں اپنی گفتگو کی وضاحت اپنے بیان کی وضاحت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ بڑے سخت انداز میں محمد زبیر صاحب نے پارٹی کے سابق وزیر آدم کے بارے میں کہا سخت انداز میں بات کرنی کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ شاید کھاکا نباسی نے یہ کہا کہ مریم نواز شریف نا اہل ہیں یہ نا اہل ہونے پہ بات نہیں ہو رہی لیکن وہ جو الیکشن لڑنا ہے اس کے لیے نا اہل ہیں عدالت سے سزا یافت رہیں تو مریم نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتی وزارت عظمہ کا امیدوار کون ہوگا اس پر بات ہو رہی تھی تو شاہد کھاکا نباسی نے کہا کہ مریم نواز شریف نا اہل ہیں آئندہ انتخابات وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی اور عموماً شاہد کھاکا نباسی نے کہا کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی وزیر آزم بنتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں دو کیمپ ہیں ایک کیمپ مریم نواز شریف کا ایک کیمپ شہباز شریف کا تو جو شہباز شریف کا کیمپ ہے اس کیمپ میں شاہد کھاکا نباسی بھی شامل ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی وزیر آزم بنتا ہے شہباز شریف ہمارے پارٹی صدر ہیں اور وزارت عظمہ کے آئندہ امیدوار بھی میاں شہباز شریف ہیں یہ بات کی شاہد کھاکا نباسی نے اب محمد زبیر مریم نواز شریف کے ترجمان ہیں میاں نواز شریف کے ترجمان ہیں محمد زبیر نے کہا کہ ایک شاہد کھاکا نے اپنے بیان کی وضاحت کریں ناہل کہا ہے میڈیا پر آ کر کہا ہے پارٹی کی لائن کو نقصان پہنچایا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ مشکل ترین وقت میں مریم نواز نے ہمیشہ قیادت کیے مریم نواز لوگوں کو جمع کرنے کی بہترین صلیت رکھتی ہیں اور وہ جو ایک نہتی لڑکی وغیرہ کی باتیں ہیں وہ سب انہوں نے کی مریم نواز مضاہمت کی علامت ہے اب اس میں پرابلم کیا ہے مریم نواز جب محمد زبیر صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں بڑوں سے تو مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹر پہ چھپ جب سزا سے واپس آتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ ان کی زمانت ہوتی تو وہ چھپ بار بار چھپ ہوتی ہیں وقفہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ دوبارہ بولتی ہیں یہ جو وقفہ ہے یہ وقفہ سورسز کے مطابق وہ ہوتا ہے کہ جب یہ دوبارہ کوکشش کرتے ہیں کہ دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں یہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بیانات کی گولہ باری کرتی ہیں وگر نہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے یہ ہے مریم نواز شریف کی مزاہمت کا بیانیاں اور یہ اس کی کل سچائی ہے اب اس تمام تر صورتحال میں آپ دیکھئے محمد زبیر صاحب کو ایک اور کبک ملی ہے کیونکہ مریم نواز شریف نے جب ان کی ویڈیو آئی تھی اس ویڈیو کے بعد پارٹی میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا کوئی اس پر بات نہیں کر رہا تھا محمد زبیر صاحب اپنا کیس خود کچھ وقت کی خاموشی کے بعد خود لڑ رہے تھے اور کہا تھا فیک ہے فیک ہے میری ویڈیو بالکل فیک ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا کہ محمد زبیر صاحب میرے ترجمان تھے میرے ترجمان ہیں تو یہ بہت بڑی سپورٹ تھی محمد زبیر صاحب کے لیے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو واپس ایک سے دو یوٹیوب چینلز ایک سے دو یوٹیوب چینلز کے بعد ایک سے دو چینلز اور پھر آگئے محمد زبیر صاحب مکمل طور پر واپس اس کھیل میں اور ویڈیو ہو گئی فارغ اس ویڈیو پر کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا ہاں ہو سکتا ہے جب اگلا الیکشن آئے اور محمد زبیر صاحب کسی بھی انتخابی مارکی میں وہ سینٹ کا ہو یا پامی اسیمبلی کا ہو محمد زبیر صاحب جب انتخابی دنگل میں ہوتے نہیں تو ان کا امیدوار وہ ویڈیو لے کر آئے اور کہے جناب یہ آدمی نہیں اس ویڈیو کے ساتھ یہ آدمی نہیں آسکتا لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ فارغ ہو گیا ہے اب فواد چودری صاحب نے ان بیانات میں جو فرق ہے اس کی بنیاد پر کہا ہے شاہد خاقان اور محمد زبیر کے بیانات نے نون لیگ کے اندر کی تقسیم کو مزید واضح کیا ہے ان خاندانوں نے ملک کی تباہی نکال دی اب کارما دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں اب نئی قیادت سامنے آ جائے گی جو اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کو بھی زرداری سے آگے نکلنا چاہیے یہ ہیں خیالات وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب کے اور یہ جو رفٹ ہے نون لیگ میں یہ رفٹ مریم نواز کے آگے آنے اور شہباز شریف سے آگے بڑھنے کی معاملے پر ہے نواز شریف سب سے آگے ہوں گے اس معاملے پر رفٹ نہیں ہے مریم نواز آگے آ جائیں اور حمزہ پیچھے رہ جائیں اس معاملے پر اختلاف لیکن دونوں چلیں ساتھ ساتھ اور شہباز شریف آگے ہوں اس بات پر بھی اختلاف نہیں ہے تو شہباز شریف کو بھتی جی سے یہ پرابلم ضرور ہے کہ میں نے محنت کی ہے میں نے وقت دیا ہے میرے بیٹی نے مشکلات بھی کاٹی ہیں جب پورا خاندان باہر تھا تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے بھی لوگ